جو دوست آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مارے پاس یہ ارث والا چور سوچ ہے تو اس کو ہم آج انسٹال کریں گے ہونڈا وان ٹو فائف میں تو آپ اس کی بیسیکل اس کی میں نے جو ویڈیو اپلے بھی اپلوڈ کر دی ہوئی ہے یہ ارث کے ساتھ بھی کام کرتا ہے تو آج ہم اس کی وائرنگ اس طرح کریں گے کہ آپ کی کوئی بھی بائی کہ چاہے وہ ہونڈا سیڈی سیونٹی ہے یا وان ٹو فائف ہے وہ اگنیشن سوچ اون کرنے کے بعد یہ سوچ اون کرنے کے بعد تب ہی سٹارٹ ہوگی جب آپ کی فرنٹ بریک وہ دبائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کوئی بھی انڈیکیٹر اون کریں گے چاہے وہ لیفٹ ہے یا رائٹ ہے آپ نے اس کی جو فرنٹ بریک ہے وہ بھی پریس کرنی ہے کوئی بھی انڈیکیٹر اون کرنا ہے پھر آپ کی جو بائی کہ وہ اس کے ساتھ سٹارٹ ہوگی تو اب میں اس کو کھول لوں گا کھولنے کے بعد ہم اس کی وائرنگ کرتے ہیں جب بھی یہ چوپ لگانا ہے تو اس کی تین تائرکوں کی وائریں گے وہ سیم ہیں یہ کالی تار ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو آپ نے دینا ہے اس کو نیوٹرل دینا ہے یہ کالی تار ہے یہ فل بلگ ہے اس کو آپ نے لگانا ہے کسی گرین وائر کے ساتھ گاڑی کی وائر کی کوئی بھی گرین وائر ہوگی آپ نے اس کو اسے لگا دینا ہے اس کو آپ نے دینا ہے 12 ووٹ سوچ سے 12 ووٹ آتے ہیں اس کو وہاں پر کنیکٹ کرنا ہے یہ ہماری اگنیشن کی وائر ہے اس کو آپ نے سی ڈی ای سے جو تار آ رہی ہوتی ہے اور وہ سوچ سے آ کے کنیکٹ ہوتی ہے تو ہم نے اس کو وہاں پر کنیکٹ کرنا ہے ان تین تاروں کی وائرنگ کا وہ کیا ہے سیم ہیں جو فرق آتا وہ اس تار کی وائرنگ میں آتاً یہ سفیر وائرنگ میں اگر آپ نے اس کو اشارے وارا چور سوچ بنانا ہے پھر آپ اس کو اشارے کے ساتھ لگائیں گے اس کی ویڈیو میں الگ سے بنا چکا ہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس گاڑی میں ون ٹو فائف کے اندر ہم اس کو لگائیں گے بریک کے ساتھ اور ساتھ ساتھ انڈیکیٹر کے ساتھ تو اگر آپ نے اس کے ساتھ بریک بھی لگانی ہے تو آپ کو اگلی بریک سے جو پیچھے وئے لائٹ چلتی ہے وہ نہیں چلے گی مطلب یہ کہ اگر آپ تو پھر آپ کی گاڑی کی جو بیک لائٹ ہے وہ اگلی بریک کے پرس کرنے کے بعد نہیں چلے گی اس کا تریکشن بلکل قتم ہو جائے گا تو ہم اس کی وائرنگ سیکھتے ہیں وائرنگ کرتے ہیں اس کو کیسے کرتے ہیں اس کی وائرنگ چلیں دوست کی وائرنگ کرتے ہیں جلدی سے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ بلیک تار ہے اس کو ہم نے لگانا ہے اگلیشن سوچ سے جو 12 وٹ ہمیں ملتے ہیں تو یہ میرے پاس ہے جیک ہے اس کو ہمیں لگا دینا ہے اس کسی بھی تار کے ساتھ لگا دیں گے یہ اب اس کو بار نکال لے یہاں سے اور اس کو آپ اس کے ساتھ لگا لیں میں آپ کو اس کا یہ پن نہیں لگی بھی تو یہ مسکرس لگے گا اس کو میں بس ایسے یہاں پر ہوا جاتا ہوں اس کے ساتھ دوپر یہ ہمارا ایک کنیکشن جہاں ہو گیا ٹھیک ہو گیا سلیم بھی ہمارا ایک کنیکشن جہاں ہو گیا اب یہ فل بلیک تار ہے مطلب یہ نیوٹل کی وائر ہے اس کو میں وائرنگ کے کسی بھی گرین وائر کے ساتھ اس کو میں پر کنیکٹ کر دوں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کونسی وائر ہے یہ نیوٹل کی وائر اس کو اس کا لگا دوں گا کوئی بھی گرین تار نیوٹل کی تار ہوتی ہے یہ ہم نے دوپنیکشن ہمارے ایک ہو گئے یہ رہ گیا ہمارے پاس ایک نیشن کی جس کو بند کی تار بھی بولتے ہیں تو اس کا خلط آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ ہمارے پاس یہ تار ہے ٹیمرا کلوز کیجئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ داری اس کے اوپر ہے اس کو یہاں سے نکال لیں آپ تو یہاں سے کنیکٹ کر دیں جس کے جو وائرنگ میں فرق آنا وہ سبس سفید وائرنگ کی فرق اس میں فرق آیا گا سفید تار کے جو وائرنگ کرنی ہے ہم نے اچھا اب یہ آگئی اس کی ساری گئے میں آپ نے کیا کہنا جو اگلی تار سے جو لائٹیں جلتی ہیں جب ہم اگلی بریک کو پریس کرنے سے کچھ لیٹ جو چلتی ہیں اس کی امیت تاریں دیکھنی ہیں تو اس کی تارے کا کلر یہ ہوتا ہے گرین ہوتا ہے اور صاحب اس کے پیلی اس کی اندرہ تاری ہوتا ہے تو اس کا کنیکشن بھی کس سے ہوتا ہے مین جیک سے ہوتا ہے جو گرینشن سوچ سے آ رہا ہوتا ہے تو اس کی ہم نے پاور کی تارت کی کو یہاں سے نکال دینی ہے اس کا کنیکشن ہم کتم کر دیں گے یہاں سے یہ جو کالی وائر ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ آپ نے لگانا ہے جی اس کا سفید وائر آپ نے یہاں بھی لگا دینی اس تار کے ساتھ ٹھیک ہو گیا جو اگلی بریک کی جو تار ہے نا پاور کی طار ہے جس سے پچھلی لائٹ چلتی ہے آپ نے اس میں لگانا آپ نے سفید وائر لگانی ہے اور آپ نے اس کے دوبارہ نہیں لگانا ٹھیک ہو گیا اور اس کی جب گرین وائر ہے اس کا بھی ریکنیکشن ختم کر دینا یہاں سے اس کا ریکنیکشن ختم کرنے کے بعد جی دوستو چلیں اب اس کو ہم نے لگانا ہے اس طار کے ساتھ یہ طار آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ فرنٹ بریک سے جو پچھلی لائٹ چلتی ہے نا ٹھیک لائٹ یہ اس کی طار ہے اس کا کنیکشن ہے تو یہ اب ختم کرنا ہم نے اس کی جو بلیک طار تھی اس کے ساتھ میں لگا دی ہے ریلے کی وائر تا لگا دی ہے اور اسی سوچ کی جو اب یہ کرین وائر ہے اس کے درہ اس کو ام نے اس کے اکسٹنشن لگا گئی یہاں پہ اس کو ہم نے اب کنیکشن کرنا ہے جی فلیشر کی طار کے ساتھ جو اوف وائر کلر کی ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جی طار ہے اس کی ہونڈا میں بھی ایک لیتا ہے سیونٹی پہ بھی ایک لیتا ہے اس کا ہوتا ہے تو یہاں سکتا لے آپ اس کے سیمپل میں اس کو لگا دیں اگلی ویڈیس میں بناوں گا اس کے لیتے میں بتاؤں گا کہ آپ یہ چوٹسج ہیں یہ گر میں کیسے بنا سکتے ہیں مگیا والا چوٹسج بنانا بھی سکھاؤں گا اور یہ جو اب ہم لگا رہے ہیں یہ بھی چوٹسج بنانا آپ کو سکھاؤں گا تو آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ ان کو یہ چوٹسج کے علاقے میں مہیا نہیں ہے لگ جا رہا ہے یہ کبھی کے بھی لگانے بھی نہیں کیونکہ ہم نے جو تار ایکسٹینشن یوز کی ہے وہ ذرا موٹی یوز کی ہے دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چوٹسج کی وائرنگ ہو چکی ہے ایک منٹ میں آپ دوبارہ پھر سمجھ لیں کہ اس جو لال تار تھی اس کو ہم نے لگایا ہے جو بینیشن سویچ کا جو جیک ہے جہاں پہ بارہ وولٹ آتے ہیں اس کو ہم نے وہاں پہ لگایا ہے اس لال تار کو ٹھیک ہے نا اور باقی جو فل بلیک تار ہے اس کو ہم نے اپنی بائی کے کسی بھی گرین وائر کے ساتھ اس کو ہم نے نیوٹن کر دینا ہے اس کا کنیکشن ہم نے وہاں پہ کر دینا ہے پوری بلیک تار ہے اس کا ٹھیک ہے نا باقی رہ گئی آپ کی یہ والی وائر ہے یہ گنیشن کو وائر ہے تو اس کو اپنے گنیشن کے وائر کے ساتھ کنیک کر دینا ہے جو چینجنگ آئی ہے وہ صرف سوید وائر کی وائرنگ میں ہی آئی ہے کیونکہ اب ہم اس چور سوچ کو چلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم چور سوچ اون کریں چور سوچ اون کرنے کے بعد ہم اگلی بریک تارس کریں بریک تارس کرنے کے بعد ہم کوئی بھی انڈیگیٹر اون کریں پھر ہماری بائک جو ہے وہ چلے گی تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ میں اپنی جو فرنٹ بریک سے جو پچھلی لائٹ کی وائرنگ اس کو ختم کرنا پڑے گا وہ اب فرنٹ بریک کو دبانے سے پچھلی لائٹ نہیں جلے گی کیونکہ اس کے ہم نے کنیکشن اب چور سوچ سے کر دی ہیں تو اس کے کیا کیا ہے جو اس کے جو دو تارے ہوتی ہیں پچھلی تارسی پچھلی لائٹ کی جو فرنٹ بیک سے کام کرتی ہیں اس کی ہم نے کالی تار کے ساتھ لگا دی ہے سفید وائر اور باقی جو گرین وائر اس کو ہم نے اکسٹینشل لگا گئی یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں جمپر کیا ہے اس کو ہم نے لگا دیا پھر فریشر کی تار کے ساتھ ساتھ تو اس طرح ہماری بائی کی وائننگیاں وہ کمپلیٹ ہو گیا اور اس چور سوچ گرمہ کچھ سٹار ہو گیا تو اگلی ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم چور سوچ گرمہ کچھ کیسے بنا سکتے ہیں ارتھ والا چور سوچ گرمہ کچھ بنا سکتے ہیں ہم اپنے بائی کا سوچ آن کریں گے یہ دیکھ سکتا ہے کہ نیوٹر لائد آن ہو گئی ہے ایک ضروری بات یہ کہ آپ کی جو بائی کی بیٹری ہے وہ بلکل ٹھیک ہونی چاہیے وہ اس میں کوئی ویکنس نہیں ہونی چاہیے اگر وہ ویک ہوگی تو وہ آپ کا چور سوچ ہے وہ صحیح کام نہیں کرے گا چلیں ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اب میں نے صرف کا اگلی ویڈیوز سوچ آن کیا ہے اس کا میں نے ابھی صرف اگنیشل سوچ آن کیا ہے اور اس کو ہم سٹارٹ کر کے دیکھنے ہی سٹارٹ ہوت نہیں سٹارٹ ہو رہا ہے مطلب یہ کہ ہمارا چور سوچ ہے وہ کام کر رہا ہے اب ہم کیا کریں گے فرنٹ بریک پرس کریں گے یہ ہم اس پرس کی ساتھ ہمیں کوئی بھی اشارہ آن کروں گا لیفٹ رائیڈ کوئی بھی یہ ہم نے ان کر دی ہے اب اس کو اسٹارل کر کے دیکھتے ہیں سٹارل کرتے ہیں ہم اسٹارل کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیں ایک بار اس کو پھر ٹسٹ کر کے دیکھتے ہیں میں اس کا سوچ بند کروں گا پھر اس کو چلاوں گا پھر اس کو ٹک مارتے ہیں نئی سٹارڈ ہوا ہے پھر کیا کروں گے فرنٹ بریک پرس کی جائے گی فرنٹ بریک پرس ہوگی اسی بھی سیڈ کے انڈیکیٹر ہون کر لیں آپ اب اس کو ہم سٹارڈ کر کے دیکھتے ہیں دوستو یہ ہمارا چور سجاب بالکل پرفیکٹ طریقے سے ان اسٹارل ہم نے کر لیا ہے تو ملتے ہیں ایک لئے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ کمنٹ ضرور کیجئے گا ویڈیوز کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اگر ایک مسئلہ ہے تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھے گا اللہ حافظ